بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب سیف اور ہیلتی ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہت سٹائلیس سا ڈیزائن شیئر کرنے والی ہوں اس کے لیے میں پانچ میٹر کپڑا لیا ہے جس کا میں کرتا اور کیپری بناؤں گی اور اس کے ساتھ مجھے یہ مستر کلر میں کپڑے کا ایک پیس چاہیے ہوگا جس کی ڈیزائننگ ہم کریں گے اور بول میں مجھے یہ تھیڈ جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے یہ میں یوز کر رہی ہوں شاکنگ براؤن اور ییلو کلر میں اب اپنے حساب سے اپنے کلر کے کنٹراس کے حساب سے تھیڈز جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ بول تھیڈ یوز کر رہی ہوں کسی بھی ڈیزائن کے لیے آپ سب سے پہلے اس کا سکیچ ضرور تیار کر لیا کریں یہاں پہ میں ایک کرتہ سیمپل بناوں گی جس کی بٹن پٹی کی اوپر سلائیاں ہوں گی اور نیچے یہاں پہ اتنا سا موٹف تیار ہوگا جو امبرائیڈی کریں گے اور سائٹس پہ سرا سے سلائیاں لگیں گی بازو کی اوپر بھی ہم سلائیاں لگائیں گے اور دو پٹیاں لگائیں گے اب یہ میرے پاس ایک کرتہ ہے جس کی میں نے کٹنگ کر لی ہے یہ سمال سائز کرتہ ہے جس کی چیسٹ ہم نے رینیج رکھی ہے اب اپنے شرٹ جو ہے اس کو اس طرح سے سیدھا رکھنا ہے اور اس کو پریس کے ساتھ یہاں سے اس طرح سے اس کی کریس بنا لینی ہے پھر آپ نے اس کو ایک انچ کے فاصلے پہ اس طرح سے فول کرنے کے بعد ایک کریس اور بنا لینی ہے تو جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو پھر اس کی اوپر اس طرح سے تین لائنیں جو ہیں وہ بن جائیں گی جس کی وجہ سے آپ کا گلے کو ڈرا کرنا اور اس کی اوپر اس لائنیاں لگانا بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا اور آپ کا ڈیزائن بہت نیٹ اور کلین بنے گا تو اب دیکھ لیں یہاں پہ جتنا آپ نے گلہ رکھنا ہے اس کے مارک کر لیں میں یہاں پہ چار انچ پہ مارک کیا ہے اور سات انچ میں اس کو وائیڈ رکھ رہی ہوں تو اس طرح سے میں نے اس کا گلہ جو ہے وہ ڈرا کر لیا ہے جتنا آپ نے جس طرح گلہ بنانو آپ وہ ڈرا کر لیں اپنے حساب سے یہاں درمیان میں درمیان والی لائن پہ ہماری پٹی لگے گی جو ہم کپڑے کی لگائیں گے اور سائیڈ والی جو یہاں پہ کریس ہے اس کی اوپر ہم سلائیاں لگائیں گے ڈبل کر کے تو پھر یہاں پہ تقریباً آپ اوپر سے لے کے بیس انچ تک اوپر سے لے کر آپ تیرہ سے چودہ انچ تک آپ نے یہ سلائیاں لگانی ہے اور پھر آپ نے اس طرح سے کوئی بھی گول چیز آپ لے لیں کسی چیز کا ڈکن وغیرہ تو آپ اس طرح سے ایک گول نشان لگا لیں بلکل درمیان میں ہونا چاہیے اور پھر آپ اس طرح سے ایک سیدھی لائن لگائیں گے اور اس لائن کو دونوں سائیڈ پہ موڑیں گے اس طرح سے ایک کرو کی شکل اس کو دے دیں گے اس کے لئے بھی آپ ڈکن یوز کر سکتے ہیں آدھا ڈکن جو ہے وہ یوز کریں اس طرح سے اس کو میں دو اس طرح سے پتے سے آپ کہہ لیں کہ میں بنا رہی ہوں دونوں سائیڈ پہ اور یہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے سے لیوز جو ہے اس کی اوپر میں بنا رہی ہوں یہ آپ کے اپری مرضی آپ کو اسا بھی ڈیزائن ڈراؤ کر سکتے ہیں نیچے بھی میں اس کے تین پتے بنائی ہیں اور یہاں درمیان میں ہمارا فلاور جو ہے وہ ریڈی ہوگا تو یہ میں کپڑے کی جو ہماری سیدھی سائیڈ ہے اس پہ میں یہ بنا رہی ہوں یہ ڈیزائن تو بعد میں آپ کسی بھی پینسل وغیرہ کے ساتھ آپ اس کو اچھا سا اچھے طریقے سے اس کو پکا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چوک کے ساتھ میں نشان لگا رہے ہیں یہ بعد میں مٹ جاتے ہیں تو آپ اس کو پینسل کے ساتھ ضرور ایک تفاہ پکا کر لیں تاکہ جب آپ اس کو فریم میں لگائیں تو یہ ڈیزائن آپ کا ریموو نہ ہو تو اس طرح سے یہ پتے کے درمیان میں میں یہاں پہ ایک لمبی سی ڈنڈی بنائی ہے اور دونوں سائیڈ پہ اس طرح سے آپ چھوٹی چھوٹی لائنے لگا دیں تو یہ ایک پتے کی شکل میں بن جائیں گے تو آپ اس ڈیزائن کو کسی بھی طریقے سے فیل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو لمبے پتے بنا لیں کم بنا لیں اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے حساب سے کوئی بھی ڈیزائن چھوٹا سا یہاں پہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی پھول وغیرہ ہے پھول کا ڈیزائن ہے تو آپ پھول بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح سے میں نے دونوں سائیڈ پہ اس کے کرف سے بنانے کے بعد تین پتے بنا دیا ہیں یہاں پہ ڈارس بنا دیا ہیں جہاں پہ آپ بیڈز بھی یوز کر سکیں گے اور اگر آپ چاہیں تو برویڈری بھی کر سکتے ہیں نیچے بھی تین پتے ہیں اور پتوں کے انڈ پہ اس طرح سے تین لائنے آپ نے بنانی ہے اور آپ نے اس کو بس فل کر دینا ہے پورے ڈیزائن کو تاکہ یہ ہمارا ڈیزائن بھرہ بھرہ سا لگے زیادہ حالی نہ ہو سو اس طرح سے آپ نے اس کو فل فلی ڈراؤ کر لینا ہے اور ڈراؤ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں نیچے بھی اس طرح سے میں اس کا ایک گمبت بڑا سا ایک پتہ سا بنا دیا ہے تو اگر آپ کے ڈرائنگ اچھی نہیں ہے تو آپ اس کو پرنٹ بھی کروا سکتے ہیں یہاں پہ لیکن آپ اگر ڈرائی کریں گے تو یہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اب اس کے بعد آپ نے کرتہ جو ہے اس کو اس طرح سے ڈبل کرنا ہے اور آپ نے اوپر پریس کے ساتھ اس کی یہاں پہ کریس بنا لینی ہے آپ نے اس طرح سے دیکھیں میں نے اس کو پریس کیا ہے تو اس کی سائٹ پہ بھی پینل والی جگہ پہ بھی کریس بن گئی ہے جس پہ ہم سلائیاں لگائیں گے سب سے پہلے ہم گلہ جو ہے اس کی اوپر سلائی لگائیں گے میں نے پھرکی کی اوپر شاکنگ پنگ کلر داگہ بار لیا ہے اور اب یہاں پہ بٹن پٹی جو ہے اس کے سائن میں سلائیاں لگا رہی ہوں یہاں پہ آپ اس بات کو دیان سے دیکھیں گا کہ جب آپ سلائی مکمل کر لیں تو داگہ دو سے تین اچ لمبا کٹیں اور پھر آپ اوپر والا داگہ اس کو تھوڑا سائز طرح سے پکڑ کے کھینچیں گے تو نیچے والا داگہ اوپر آ جائے گا اور آپ اس کو اس طرح سے کھینچنے کے بعد اس کی گراہ لگا دیں اس سے آپ کی جو سلائی ہے وہ نیٹ لگے گی اور نیچے سے وہ رف بھی نہیں نظر آئے گا داگے کا جو سیرہ ہے وہ نظر نہیں آئے گا یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ میں آپ کو سیدھی سائٹ دکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے شاکنگ سلائی لگانی ہے اور اس کی دونوں سائٹ پہ ییلو کلر کی سلائیاں آپ نے لگانی ہے اور پھر آپ نے یہ ایمرویڈری جو ہے وہ مکمل کرنی ہے اس کے بعد ہم جو سلیوز ہیں ہماری ان کی اوپر بھی اس طرح سے ایک ایک انچ کے فاصلے پہ دو دو سلائیاں لگائیں گے میں پہلے ییلو کلر کی سلائی لگائی ہے پھر میں نے شاکنگ لگائی ہے دو پھر ییلو لگائی ہیں درمیان میں میں ان دونوں بازوں کو الگ الگ کر رہی ہوں آپ ان کو پہلے سے بھی الگ کر سکتے ہیں اب ان کو میں سلائیاں لگانے کے بعد یہاں پہ الگ الگ کر لیا ہے اور اب میں ان کے اوپر بازوں کا جو کنارہ ہے اس کے اوپر دو پٹیاں لگاؤں گی یہ آپ دیکھ لیں سب سے پہلے یہ تھوڑی سی چوڑی پٹی تقریباً ایک انچ کی میں پٹی یہاں پہ بازوں کے اوپر لگا کے سلائی لگاؤں گی پھر اس کے ساتھ تقریباً پونے یا آدھے انچ کی پتلی پٹی جو ہے وہ میں رکھوں گی اور اس کی اوپر بھی سلائیاں لگاؤں گی مشین کے ساتھ آپ اس سلائی کو ایزلی لگا سکتے ہیں یہ دیکھ لیں اس طرح سے آپ پریس کے ساتھ پہلے پٹی کو فول کر لیں اور پھر آپ اوپر رکھ کے سلائی لگائیں اب یہاں پہ میں نے سلائی جو ہے وہ لگا لی ہے اور یہ دونوں بازوں جو ہیں وہ تقریباً سلائی لگنے کے بعد کمپلیٹ ہیں اب ہم اس کے بعد اس کی صرف آدھ سے جو امرائی رہ گی ہے وہ ہم کمپلیٹ کریں گے یہاں پہ تینوں لائنوں میں اور اب ہم اس کی جو سلیوز ہیں اس کی اوپر والی لائن پہ یہ فلائی سٹیج بنائیں گے اس کے لئے آپ نے داگہ اوپر والی جانب لے کے آنا ہے اور پھر آپ نے اس طرح سے تھوڑا سا اوپر اس داگے کو نکالنا ہے سوئی کو نکالنا ہے اور پھر آپ اس داگے کو کنچیں گے اوپر کی طرح اور تھوڑے سے فاصلے پہ آپ نے داگہ جو ہے وہ نیچی والے سائٹ پہ لے جانا ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا فلائی سٹیج جو ہے وہ بن جائے گا آپ نیسی کو رکپیٹ کرتے جانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ بھی ایک ٹانکہ جو ہے وہ بنائیں گے اس کے لئے میں آپ کو دکھا دوں اس طرح سے آپ نے ایک ٹانکہ لینا ہے اور داگے کو سوئی کی نیچی والے سائٹ سے لے کے آنا ہے پھر اوپر سے سوئی کے نوک سے اوپر والے سائٹ سے گھم آکے تو اس طرح سے بنانے کے بعد نیچی کی سائٹ پہ لے جانا ہے یہ دیکھ لیں اس طرح سے آپ نے سوئی کو نیچی والے سائٹ سے اوپر والے سائٹ پہ لے کے آنا ہے تھوڑے فاصلے پہ آپ نے اس طرح سے ٹانکہ لینا ہے سوئی کی نیچے سے داگہ گزارتے ہوئے اس طرح سے آپ نے سوئی کی نوک سے اوپر سے گزار کے تو داغا جو ہے اس طرح سے کھینچ لینا ہے اور پھر آپ نے اس طرح سے یہاں پہ اس کو ٹانکہ لگا دینا ہے ایک بار پھر دیکھ لیں سوئی کو اوپر کی سائٹ پہ ہم لے کے آئے ایک تھوڑے سائٹ پہ ٹانکہ لگایا سوئی کی نیچے سے داغا نکالنے کے بعد سوئی کی اوپر سے ہم اس کو نیچے کی سائٹ پہ لے جائیں گے یہ پروسس آپ تھوڑا سلو کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ایزی سٹیچ ہے اس طرح سے آپ نے اس پوری لائن کو کمٹیٹ کر لینا ہے اب ہم گلے کی اوپر جو ہمارا موٹف تھا اس کی ہمیں براجی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ آپ نے کس طرح سے کرنی ہے اس طرح سے فریم لگائیں اور اس کو تھوڑا سا ایسے گمائیں گے نیچے سے پکڑ کے تو یہ لگ جائے گا اب میں یہاں پہ دبل داغا جو ہے وہ لیا ہے اور یہاں پہ ہم اس کو بالکل سینٹر سے اس کو شروع کریں گے یہ دیکھ لیں اس طرح سے اس سراخ میں سے ہم اس طرح سے داغا جو ہے وہ نکالیں گے اور اس کو ہم کاج ٹانکا جیسے کہتے ہیں اس طرح سے ہم اس کے چھوٹا سا یہاں پہ ایک سرکل سا بنا لیں گے یہ دیکھ لیں اس طرح سے یہ بہت ایزی ہے درمیان والا جو ہمارا سرکل تھا اس سے ہم شروع کریں گے سینٹر تھا اس سے شروع کریں گے اور اس طرح سے پانچ سے چھے ٹانکے جو ہے وہ ہم لگانے کے بعد یہاں پہ ہم ایک فلاور کا جو میڈ ہوتا ہے وہ ہم بنا لیں گے شاکنگ کلر میں پھر یہ جب ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو اس کے دمیان میں سے ہم نیچے کی طرف داغہ لے جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو سائٹس پہ ہم نے یہ لائنیں لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ میں نے کچھ لائنیں لگائی ہوئی ہیں اس طرح سے اس کے سرکل کی سائٹس پہ تو اس کو آپ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اس طرح سے یہ آپ چھوٹی چھوٹی سی لائنیں جو ہیں وہ لگا لیں لائنیں لگانے کے بعد آپ نے انہی لائنوں کی اوپر چھوٹی چھوٹے ٹانکے لیتے جانا ہے دیکھ لیں اس طرح سے ایک ٹانکہ دو ٹانکے اس طرح سے آپ نے جہاں جہاں پہ چھوٹی چھوٹی لائنیں لگائی ہیں یعنی کہ جتنی آپ چاہتے ہیں نا کہ پھول کی پتیاں بنیں اتنی ہی آپ نے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی لائنے فاصلے فاصلے پر بنانی ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ فاصلے پر پتیاں بنیں تو آپ زیادہ فاصلے پر بھی یہ بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ کافی زیادہ پتیاں جو ہیں وہ بناوں گی اس لیے میں نے زیادہ چھوٹی چھوٹی لائنے جو ہیں وہ بنائی ہیں اس طرح سے نیچے کی طرح داگہ لے جائیں گرہ لگائیں پھر آپ سوئی میں سے ڈبل داگہ نکالیں اور اس کو فورٹ کر لیں یعنی کہ چار داگیوں نے چاہیے اور پھر آپ اس طرح سے گرہ لگانے کے بعد اوپر والی سائٹ پہ آئیں میڈ میں سے آپ اوپر کی طرف آئیں اور اس ٹانکہ جو آپ نے چھوٹا سا ٹانکہ پہلے لگایا تھا آپ اس کے نیچے سے اس طرح سے اس کے اندر سے سوئی جو ہے وہ گزاریں گے اور پھر آپ واپس اسی جگہ پہ آئیں گے جہاں سے آپ نے داگہ نکالا تھا اور اس طرح سے آپ نیچے کی سائٹ پہ بھی اس کو لے جا سکتے ہیں یا پھر آپ جو اوپر چھوٹا سا میڈ بنا ہوا ہے آپ ان داگوں کے اندر سے گزار سکتے ہیں یہ دیکھ لیں اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو داگیاں ہمارے ان کے اندر سے بھی اس طرح سے سوئی کو گزار سکتے ہیں یہ دیکھ لیں ہماری پھول کی پتیاں جو ہیں وہ کتنی ایزیلی تیار ہو رہی ہیں اور کافی زیادہ بری بری بھی ہیں اسی طرح سے یہ دیکھ لیں آپ نے اسی پروسس کو ریپیٹ کرتے جانا ہے اور آپ نے اس پورے فلاور کو ریڈی کر لینا ہے اگر داگہ آپ سوئی میں سے ڈبل گزار کے اس کو ڈبل کریں گے تو یہ پھول آپ کا کافی زیادہ برہ برہ اور زیادہ خوبصورت بنے گا اور یہ بہت چلدی سے ایک منٹ میں ریڈی ہو جائے گا اس طرح سے آپ پھول جو ہے وہ ریڈی کر لیں پھر اسی داگے کو جو سائیڈ والا سرکل تھا بڑے والا اس کے پاس سے نکالیں سوئی اور پھر آپ اس طرح سے چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے ٹانکے لیں گے پہلے آپ پینسر کے ساتھ اس کو اس کو ڈیفائن کر لیں لائن کو پھر آپ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے ٹانکے اٹھا کے تو آپ نے اس طرح سے داگے کو لیتے جانا ہے بلکہ سائیڈ پہ یہ بہت ایزی سٹیچ ہے اس کو رننگ سٹیچ کہتے ہیں یہ جلدی سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر آپ اس کو اس طرح سے نیچی وال سائیڈ پہ گرا لگا دیں یہاں پہ لائنوں کی اوپر کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ آپ کو دوسرا ٹانکہ جو ہے وہ سکھاؤں گی کہ آپ وہ والا ٹانکہ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ رننگ سٹیچ اگر کریں تو آپ اس طرح سے یہ جیسے میں دکھا رہی ہوں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس طرح سے بھی اس کو کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے ٹانکہ لینا ہے اور دوبارہ سے بیک کی سائٹ پہ آکے اس ٹانکے کو کمپلیٹ کرتے جانا یہ دیکھ لیں اس طرح سے آپ نے ایک ٹانکہ لیا سوئی کو پچھے کی سائٹ پہ لائیں اور پھر تھوڑا سا داگے سے تھوڑا سا آگے سوئی نکالیں اس طرح سے یہ ٹانکہ بن گیا پھر سوئی اس طرح سے آپ گزاریں تھوڑا سا ویڈیو کو سلو کرنے کے بعد اس پروسس کو دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت ایزی سٹیچ ہے اور اس میں نیٹنس جو ہے وہ زیادہ آتی ہے تو آپ اس ٹانکے کو اس طرح سے کریں یہ پوری جو ہماری جتنی لائنیں ہوں گی جتنی بھی ہم نے یہ ڈراؤ کیا ہے یہ ہمارا موٹف ہم اس کو سارے کے سارے کو اس طرح سے اسی ٹانکے کے ساتھ فیل کر لیں گے یعنی کہ آپ نے آپ صرف اسی ٹانکے کو در آ کے ریپیٹ کر کے تو آپ نے اس سارے ڈیزائن کو ریڈی کرنا ہے یہ دیکھ لیں یہ پورا ڈیزائن میں نے اس کو بنا لیا اس سٹیچ میں یہ ساری سائیڈز وغیرہ بھی میں نے اس کی جو ہے وہ بنا لی ہے اور یہاں پہ میں نے اس کے اندر پتے جو تھے بنے لیف بنے تھے وہاں پہ میں نے شاکنگ کلر میں اس کو فیل کیا تھا تو اب یہاں پہ جہاں پہ میں نے ڈارٹس لگائے تھے وہاں پہ میں یہاں پہ میں موٹی ٹانک کا جو ہے وہ کروں گی اس کے لئے آپ دیکھ لیں اس طرح سے سوئی کی اوپر تین دفعہ داگر لپیٹنا ہے اور پھر آپ نے اس کو نیچے والے سائٹ پہ کر کے تو سوئی کو کھینچ لینا ہے بات سے یہ اس کا اتنا سا کام ہے آپ اس پروسس کو بار بار کر کے تو اس کو جتنا مرضی زیادہ چاہیں فیل کر سکتے ہیں جتے مرضی زیادہ یہاں پہ موٹی ٹانک کا آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ بلکل یہ ٹانک کا جو ہے جب بنتا ہے تو یہ بلکل موٹی کی طرح نظر آتا ہے اس کو موٹی ٹانک کا کہتے ہیں موٹف کی امرویڈری میرے پاس ریڈی ہے یہاں پہ درمیان میں میں نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے تین ٹانکیں لینے کے بعد اس طرح سے اس کو دیزائن کو مکمل کر لیا ہے یہ میرے پاس تقریباً کمپلیٹ ہے اب میں اس کی سٹچنگ شروع کرنے لگی ہوں اس کے لیے یہاں پہ میں نے ایک مسٹر کلر کی پٹی لی ہے جس کو میں نے سائیڈوں سے فول کرنا ہے اور اس طرح سے یہاں پہ رکھنے کے بعد اس کی اوپر سلائیاں لگانی ہے یہ سلائیاں لگا لیا ہے اگر آپ چاہیں تو موٹی بھی اس کے اوپر سوری بٹن بھی آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ تھوٹے سیمرویڈری کے ساتھ بٹن بناؤں گی اس کے لیے یہاں پہ ہی آپ نے پہلے پلس کا نشان بنا لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر کراس لگا کے تو یہ آپ نے ریڈی کا لینا ہے پھر آپ نے دبل داگہ اوپر واری سائیڈ پہ لے کے آنا ہے اور جہاں سے داگہ آپ لے کے ہیں ادھر سے سوئی کو گزارنے کے بعد تھوڑا سا فاصلے پہ جہاں پہ آپ کی لائن ہے وہاں سے سوئی بائر کے سائیڈ پہ نکالیں اور اس کے اوپر سے گھما کے داگہ اس طرح سے آپ کھینچ لیں یہ لیزی ڈیزی سٹیچ ہے آپ اس داگے کو اس طرح سے نیچے کے سائیڈ پہ لے جائیں اور اس کو پکا کر دیں بس اسی پروسس کو آپ ریپیٹ کرتے جائیں اور جتنی آپ کی لائنیں ہیں اس کے پھول کے پتیاں بنا لیں پانچ سے چھ پتیاں کافی ہوں گی اسی طرح سے آپ نے چار سے پانچ پھول جو ہے وہ بٹن پٹی کی اوپر بنا لینے ہیں لیزائننگ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو میں اس کی سٹیچنگ کرنے کے بعد آپ کے ساتھ اس کی فائنل لوگ جو ہے وہ شیئر کروں گی اگر آپ کو فسند آئی تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا تھینکس و واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی